لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سہارا نیوز نیٹ ورک میں میں مہین شادہ باپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا وقت ہے ہمارے خاص پروگرام سفر حج کا جو خصوصیت کے ساتھ آپ کی خطبت میں پیش کیا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں میں ان سے آپ کا تعرف کراتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف علم الدین مورانا شبیب حسینی صاحب جو ایڈیٹر ہیں سپی نٹو نجاب جو ایران کلچر ہاؤس کے تحت شائع ہوتا ہے میں آپ کا خرم حکم کرتا ہوں ساتھ ہی ہمارے ساتھ مولانا نورو رودہ صاحب بھی دنمیان میں شامل ہوں گے اس پروگرام میں جب وہ تشریف لائیں گے ہم ان کا تعرف بھی کرائیں گے ان کا خیر مقدم بھی کریں گے تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں سفر حج سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں حضب معمول میں سوال آج کا پیش کرتا ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے اور صحیح جواب دینے والوں کو حضب معمول زمزم پرفیومرز کی طرف سے بلیک ہارٹ کا توفہ پیش کر جائے گا بلیک ہارٹ جو ایک بہت ہی مخصوص قسم قائدر ہے اور خاص پروڈکٹ ہے زمزم پرفیومرز کا جس میں بڑی تراؤت اور بڑی تازگیر کا احساس ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے کے بعد تم اپنا سوال آپ تک پہنچاتا ہوں آج کا پہلا سوال ہے مکہ سے مدینہ کیلئے ہجرت کے وقت رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون لیٹا تھا سوال دوراتا ہوں مکہ سے مدینہ کیلئے جب آن حضور نے ہجرت کی تھی آقا نے ہجرت کی تھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت ان کے بستر شریف پر ایک شخصیت تھی جو وہاں پر لیٹی تھی اس شخصیت کا کیا نام ہے وہاں پر کون لیٹا تھا یہ آج کا سوال ہے اس سوال کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا اس سے پہلے کہ ہم حضرت مولانا سے بات چیز کا آغاز کریں کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انعام ہم صرف ہندوستان کے ناظرین تک پہنچاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین نے ہم سے کچھ سوالات بھی کیا ہیں ایمیل کے ذریعے جس میں کسی نے ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کا ہم چینل دیکھ نہیں پاتے تو میں ان کو بتا دوں کہ جو ٹیبل سرویس ہے اس پر ہمارا چینل آپ 790 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فری ٹو ایر چینل ہے اس لئے آپ کو آسانی سے دستیار ہو سکتا ہے اپنے جو لوکل آپ کا وہاں پر نیٹ ورک ہے ان سے آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ چینل دکھائے دیں کہ شروع میں ایک کول آگئی ابھی ہم نے باچیت کا آغاز بنی کیا تھا آئیشہ صاحبہ چاندپور سے ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پر ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آئیشہ صاحبہ فرمائیے والیکم السلام جی جواب تو آپ کا درست ہے اور آپ نے فوراں جواب دے دیا آپ کو بہت بہت مبارک بات اور ہمارے بہت سے کولر ابھی انتظار کر رہے ہوں گے ہمیں فون ملانے کا بالحال آپ کو بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک بات سمی اللہ صاحب ہی میرٹ سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی سمی اللہ صاحب بتائیے میں سمی اللہ صاحب بول لیں فرمائیں بانگلہ سے میں فون لگا جا پہلے لگے فون ہے کوئی بات نہیں یہ ہاں بانگلہ ہم نے سن لیا ہے آپ کہیے آپ کے جواب دوسرے رامہ آپ کے لئے بھی جو زمزم پرفیومر سے گزارش کریں گے کہ آپ کو بھی نام دیا جائے آپ اپنی تفصیلات اپنا نام اپنا پتہ ٹیلی فون نمبر اپنے شہر کا پنکوڈ نمبر ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھیجوا دیجئے ای میل آئی ڈی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے سہارا عالمی ایڈریٹو جی میل ڈاٹ کوم اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنی تفصیلات ہم کو بھیجوا دیں پھر آپ کی خدمت میں ہم گزارش کریں کیونکہ آپ کا جواب صحیح آئی اور آپ کی کول بلکل بروقت آئی تھی آپ اعلام کے مستحق ہیں بہت بہت مبارک بہت آپ کو سمیل اللہ صاحب اپنی تفصیلات آپ اس پتے پر بھیجوا دیجئے گا تو آئی باچز کا آغاز کرتے ہیں مولانا شردی حسینی صاحب سے بلکل حج کے جو ایام ہیں بہت قریب ہیں اور بس کچھ ہی دنوں میں ان کے ارکان شروع ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ جو حج کی اہمیت ہے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے حج کو چلے بھی جاتے ہیں حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن حج کی اہمیت کیا ہے حج کا اصل پیغام کیا ہے کیا تیاریہ ہونی چاہیئے حج کے لئے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور عرض عدد کے بعد آپ کے سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف حاضر ہونے چاہتا ہوں سب سے پہلے جہاں تک اہمیت کی گفتگو ہے ہم حج کی بات کر رہے ہیں اور حج اسلامی احکام میں سے ایک اہم حکم ہے اور رکھ اسلامی ہے تو ہم اسلامی لٹریچر کے لحاظ سے اور اسلامی کتابوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو ہمارے لئے دو اہم ترین منبع ہیں حج یا کسی بھی حکم الہی کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لئے ایک قرآن مجید ہے دوسرے حدیث ہے ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں حج کے وجود پر جو آیت پیش کی جاتی ہے اور ربیان کی جاتی ہے اس کا ایک حصہ ہے جس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہے صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو حج بیت اللہ کے لئے جانا چاہیے حج اور تفصیلی ہیں کچھ جملے پہلے ہیں کچھ جملے بعد میں ہیں تمام جملےوں کو اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد استنباد کرتے ہیں علماء امت امت کے اس آیت سے حج کا وجود سمجھ میں آتا ہے میں ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حج پر جانا واجب ہے ان لوگوں کے لئے جن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے استطاعت پائی جاتی ہے دوسرے جانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو فرقین کے کتابوں میں ذکر ہوئی ہے اور مشہور ہے کہ اس حدیث کا اردو ترجمہ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حج کی صلاحیت پائی جاتی ہے استطاعت پائی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ حج کی بغیر دنیا سوٹ جائے تو اس کی موت مجوسی یا نصرانی کی موت ہوتی ہے اسی طریقے سے جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں حج کے فائدے کے طرف حج کی اہمیت سے ہم فائدے کے طرف پہنچنا چاہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ حج کے فائدے کے طرف جو ہم پہنچتے ہیں تو ہم محسوس یہ ہوتا ہے معنوی اعتبار سے حج کا ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے حاجی کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین برحق چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم کی حدیث کو سہرہ بناتے ہیں اور ان سے نقل کرتے ہوئے کہ آپ کا ارشاد درامی ہے کہ اذا کانا یوم عرفہ غفر اللہ للرجاش الخلص و اذا کانا لیلت المزدلفہ غفر اللہ للتجار و اذا کانا یوم منا غفر اللہ لیل جمالین و اذا کانا اند جمرت الاقباء غفر اللہ للسوال آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم کی حدیث کے سہرے سے کہ ارشاد ہوا کہ جب میدان عرفات میں روز عرفہ حاجی پہنچتا ہے تو پروردگر عالم روز عرفہ وہاں موجود تمام خالص حاجیوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد جب شب مزدلفہ یعنی شب مشہر الحرام میدان مشہر الحرام میں حجاج رہتے ہیں تو پروردگر عالم وہاں موجود تاجوں تک کو معاف کر دیتا ہے اور جب مینا میں انسان پہنچتا ہے حجاج پہنچتے حاضری دیتے ہیں تو میدان مینا جو دس ذلہش کو ہم لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں پہنچتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ میدان مینا میں جب حجاج کا مجمع ہوتا ہے ایک حجوب ہوتا ہے تو وہاں پروردگر عالم موجود جو چرواہی ہوتے ہیں اونٹوں کو اور بکریوں کو چرانے والے ہوتے ہیں اس دن کی اور اس جگہ کی برکت ہوتی ہے کہ پروردگر ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور پھر جب پتھر مارا جاتا ہے شیطان کو جمر اقبا پر جب پتھر برسایا جاتا ہے تو اس وقت ارمی جمرہ کے وقت ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں پر جو موجود سوال کرنے والے مانگنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کبھی پروردگر اللہ معاف کر دیتا ہے اور فرشتے کی ایک آواز گوشتی ہے وہاں پر استعنے فی الامل استعنے فی الامل کہ اپنے عمل کا آغاز نئے سیرے سے کرو ایک کالر ہمارے ساتھ ہم زحمت ہوگی آپ کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ان کے کال لیں ہم یہ بھی بتا دیں کہ مولانا نورودہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تشریف لیا اسٹوڈیو میں میں ان کا خیر ملکم کرتا ہوں مولانا نورودہ صاحب ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس وقت زفر الدین صاحب تشریف لیا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں جی فرمائیں زفر الدین صاحب حالانکہ دیر ہو گئی ہے لیکن آغاز آلی کارم موجود ہے اتشریف لگ اتشریف لگ اتشریف لگ آپ نے چیز سننے بھائی ہم آپ کی بات آپ کہہ دیجئے دیر ہو گئی کوئی بات نہیں آپ بولیں بولیں آپ زفر الدین صاحب ٹی وی کے آواز کم کر دی یا بولیے بلکل آپ کا جواب درست تھے لیکن آپ نے خود دیکھ لیا کہ دو کولر ساتھ جھوڑے تھے جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دیا تھا آپ کو بہت شکریہ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کی تفضلات طلب کی تو عزازی طور پر ہم آپ کو کوئی طوفہ بھیجوانے کیلئے زمزم سے کہیں گے لیاقت بھائی بھی ہیں ہم نے بات سے وہ بھی مستقل ہمیں کول کرتے ان سے بات کرتے ہیں وآلیکم السلام جی بلکل آپ کے لماد دوسر مولا علی اس وقت ان کی بستر پر قیام فرماتے ہیں بہت شکریہ لیاقت بھائی آپ کا تو بات رمی جمرات کی آپ کر رہے تھے اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں اس جنگے کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ اس مقام پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو اور موجود ہو میدان منہ میں جمر اقبا کے رمی جمر اقبا کے وقت مگر یہ کہ پروردگارہ نے اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس موقع پر امام رشاہ فرماتے ہیں چھتے امام امام صادق علیہ السلام کہ فرشتہ الہی آغاز دیتا ہے کہ اپنے عمل کا نئے سرے سے آغاز کرو تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو تمہارے رب نے معاف کر دیا ہے تو حج کی ایک اہمیت یہ بھی ہے فضیلت یہ بھی اور فائدہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب خلوص نیت کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہے تو اس کے سارے پیشلے گناہ معاف کر جاتے ہیں اور نئے سرے سے زندگی کے آغاز کا حکم ہوتا ہے بہتر ہے کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے مہرانہ نوروہدہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت پر جس کا جواب مہرانہ شبیب حسین صاحب نے ابھی حنایت فرمایا سوال یہ ہے جو میں نے سوال کیا تھا کہ لوگ حج پر چلے جاتے ہیں بڑا شو شرابہ بھی ہوتا ہے بڑی تقریبات کا اعتبام ہوتا ہے لیکن حج پر جانے سے قبل کیا تیاریاں ہونی چاہیے ذہنی اور فکری طور پر یہ بڑا اہم سوال ہے جو معلوم ہونا چاہیے وہ لوگ جو عاظمین حج ہیں وہ لوگ بھی جو حج کا ارادہ کرنے والے ہیں کیا ذہنی فکر ہونی چاہیے سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سوال کیا گیا ہے کہ جو عاظمین حج ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ اس مرتبہ یا اس مرتبہ حج کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہم سب سے اہم بات ہے اور یہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ بھئی جب انسان حج کرنے کے لئے جا رہا ہے جو یہ اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں گا تو میرا اللہ اس سے بہت خوش ہوگا اور جیسا کہ مانو شبیب صاحب نے فرمایا کہ حج میں جا کر تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانیوں اور اپنی رحمت اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کا 99% رحمت جو ہے وہ مکہ کے اندر اور کعبے کے اندر وہی پہ نازل ہوتی ہے اور بقی ایک رحمت جو ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا یہ ارادے کا تعلق جہاں تک ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ سہولت اس طرح ہوگی کہ بھئی سب سے پہلے آدمی جب ارادہ کرے تو وہ نیت نیت خالص کر لیں نیت اگر خالص نہیں ہے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں حج کروں اور وہ حج کرنے کیلئے جا رہا ہے اور وہاں اس لے جا رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں گے بھئی سعودی عرب کے اسفار ہو رہے ہیں ان کے تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات و انما لکل مرئیم مانوا کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہیں انما لکل مرئیم مانوا اس کا بھی ترجمہ میں کر دوں کہ تمام انسانوں کو صرف وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے اب مثال کا طور پر کوئی آدمی یہاں سے حج کرنے کیلئے جا رہا ہے لیکن نام نام کیلئے حج کرنے جا رہا ہے اور وہاں جا کر بجائے حج کرنے کے وہ مستیہ کر رہا ہے ایسے ہوتے بھی ہیں بھائی لوگ ہم دیکھتے ہیں آج کل کون لے لیتے ہیں ابھی آپ کو زہمت ہوگی ڈاکٹر سید سادی خلی صاحب مہراش سے ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پر پہلے ان سے بات کرتے بعد میں حاجی محمد قمر بھارتی صاحب دلی سے ان سے بات کریں گے پہلے ڈاکٹر سید سادی خلی صاحب فرمائیے ملکہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤں یہ ہے کہ تواف کرنے کے بعد جن تواف مکمل کر لیتے ہیں تو نماز تواف پڑھتے ہیں تو نماز تواف کہاں پڑھتے ہیں وہ تو آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ اس کے جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے ٹھیک ہے چونکہ حکم ہوا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں جائے لہٰذا اس جہت میں جیسے یہ مقام ابراہیم میں بلا تشبیح اب ہم یہاں کھڑو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جہت وعی ہونے چاہیے تھوڑا سا رائٹ لفت دائیں بائیں ہو جائے تو چلے گا لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم ادھر ہے یہ خانہ کعبہ ہے اور آپ یہاں سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ حکم ہوا ہے تو آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے یہ حکم نہیں ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہے اور وہ بھی جتنا نزدیک ہو سکے مقام ابراہیم سے آپ کو متسل ہو کے نماز پڑھنا ہے مگر یہ کہ آپ کی نماز کی ورہ سے دوسرے حاجیوں کو توافت اگر دشواری ہو تو آپ تھوڑا پیچھے ہو سکتے ہیں اور جتنا نزدیک ہو سکے بہتر ہے اور اس سلسلے میں اگر مزید کوئی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں تو معاملہ مغدہ صاحب بھی پیش کریں گے جی مرحانہ بس یہ جو معاملہ نے بتا دی میں نے خیال سے یہ باتی کافی رہیں گے اور اس سے زیادہ مزید اس پر سلسلے میں جائے کرنا جی جی بلکل آپ نے پوچھا تھا آپ امید ہے کہ آپ کو تشرفی ہوئی ہوگی کہ وہی وہ جو مرخ ہے جو جہتے وہی رہے چاہے آپ پیشے صرف آپ کی دوسری تیسلے چوتی ہو سکتی وہ جہاں جگہ ملے آپ کو حاجی قمر صاحب کی کال اگر چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد بریک پر جائیں گے حاجی محمد قمر بہاتی صاحب دلی سے بول رہے ہیں جی فرمائیے ٹی وی کے آواز کم کر دیجئے قمر بھائی فرمائیے فرمائیے اگر چاہا تھا کہ میں نے وہاں دیکھا اوپر کہ جو لوگ بازار لاناتے ہیں اور بازار لاناتے ہیں تو سوٹ کیا ہوتا ہے کہ پولیش آجاتی ہے اور پولیش آجاتی ہے اور پولیش آجاتی ہے اور پولیش آجاتی ہے تو ہاں کی لوگ کوئے اگر اپنے پاس اپنے دور دے جانتے ہیں اب اپنے حاج کیا کیا ہے یا یہ سلیتے دیکھیں کہ آپ کیا سلیتے دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں شیطہت ہے کیلئے وہ جو وہ دیکھیں 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 تو اگر لگا پولیش آجاتی وہ دیکھیں پولیش آجاتی پولیش آجاتی اور پولیش آجاتی پتائی یہ ہائے وہ دیکھیں اب آپ شکوہ کو دیکھیں دیکھیں پڑین پہلگی کسی اگر اگر اور دیکھیں دیکھیں کسی دیکھیں دیکھیں بہت بہت کلا مرد پڑین بہت دیکھیں جی جی خمر بھائی بہت شکریہ آپ نے خود محسوس کیا شکوہ آپ کا بجا ہے اور آج اس طرح آپ نے محسوس کیا غلط ہے وہ غلط جو ہے وہ غلط ہی ہے لیکن ہم اسے دعا کر سکتے ہیں جی بالکل شکوہ بھی ہے اور آپ نے دعا کی درخواست کی ہے پرگین صاحب کے لئے ہم گزارش کریں گے تمام ناظرین سے بھی اور اپنے دونوں مہمانوں سے بھی ایک ایک جملے میں ان کی بات صدق حضراء صاحب میں عز قرونلہ آپ کا شکوہ اور سوال دونوں تھا یہ جہاں تک شکوے کی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں شکوے میں اس درد میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے سوال کی جہاں تک بات ہے کہ ایسے لوگ کا حج ہوگا اگر نہیں ہوگا مولانا نوردہ صاحب نے شروع میں ایک بات کہی تھی میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں یہاں سے تو نیت خالص ہونے چاہیے جاتے ہیں اور پھر اگر دیکھنا ہے کہ واقعاً حج قبول ہوا نہیں ہوا واقعاً یہ لوگ حج کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور یہ حاجی بنے کے نہیں بنے تو ارشاد ہوتا ہے حضور کا کہ اگر تمہیں یہ محسوس کرنا ہے کہ تو واقعاً حاجی بنے کے نہیں بنے اور تمہارا حج قبول ہوا کے نہیں ہوا تو جب حج کر کے واپس پلٹ کر کے آؤ تو اپنا امتحان خود لو اور دیکھو تمہارے اندر تبدیلی آئی کے نہیں آئی تو پلٹ کر کے آنے کے بعد تبدیلی کو انسان محسوس کرے یعنی پہلے سے بہتر ہو جائے تب یہ محسوس کر لے کہ ہمارا حج قبول ہے لیکن خودانہ خاصتہ کوئی وہاں پر رہ کر کے بھی اس طرح کے کام کر رہا ہے چوری کر رہا ہے اس طرح کے چیزے تو یقین ہم اسے حاجی نہیں کہہ سکتا اور اس کے حج کے قبول ہونے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جائے سکتا ہے ہم تو حسن ہم نہیں جی بالکل بالکل مولانا اگر آپ کچھ کہنا چاہے جی بالکل اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے من حج فلم یرفس جس آدمی نے حج کیا اس نے کوئی مناہ نہیں کیا اور کوئی بری بات نہیں کی وہاں جا کے تو وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آدمی جس دن پیدا ہوتا ہے اس طرح پاک پاک و صاف ہو جاتا ہے اب اسی حدیث کے اگر ہم غور کریں ان لوگوں کے تعلق سے جو حضرات سامان لے جا رہے ہیں یا کچھ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پر چوریاں کی یا کوئی بھی گناہ کیا تو رجح قیومن ولدتو امی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے وہ بشارت ان لوگوں کے لئے نہیں ہے ظاہر بات ہے جو ظاہر بات ہے کہ ان کے حج میں شکی کیا جائے گا اس کو کسی طرح ہم لوگ کسی طریقے سے مستند نہیں کہہ سکتے بلکل ساتھ ایک وقفہ کر لیتے ہیں فوراں حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارہ لیجئے اپنی صبح کا نورانی آغاز تلابتِ قرآن کا دل کا شنداز اردو ترجمے کے ساتھ کلامِ الٰہی شرق اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے روزانہ ایک سی بارے سے آگائی حمداللہ رب العالمین قرآن کی برکتوں کے خزانے ساتھ میں ہم دولات کے بھی نظر آنے مستفا بی مستفا بی در سے قرآن روزانہ صبح ساڑھے چھے بجے صرف عالمی سہارہ لبیک اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لکہ لبیک اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنْعَمَتَ آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کا جو نمبر آتا ہے جس پر جواب دینا ہوتا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے شاید وہاں کی کوئی مقامی یہ لوکل یہ ایشو رہا ہوگا لیکن ہماری جو یہاں درمیان میں سکرول چلتی ہے ایک پٹی چلتی ہے اس پر یہ نمبر ہم ہمیشہ دکھاتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں ایسے ناظرین کے لیے جن کو یہ نمبر نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارا پنکوڈ ہے 120 جو نویڈا کا پنکوڈ ہے نویڈا سٹوڈیو میں اور اس کے بعد ہمارے دو نمبر سے 2518996 ہمارا دوسرا نمبر ہے 2545005 تو وہ سے ناظرین جن کو یہ نمبر نظر نہیں آ رہا گا امید ہے کہ انہوں نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا اس کے علاوہ جو ہمارا میل آئی ڈی ہو اس پر بھی آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں تزین سید صاحبہ نے کچھ تفصیلات طلب کی تھی لیکن وہ کس طرح کی تفصیلات چاہتی ہیں ہم کو معلوم نہیں ہو سکا ہے ان سے گزاریش اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہو کہ وہ کیا تفصیلات ہم سے چاہتی ہیں کیا اس چینل کے تعلق سے ہے پروگرام کے آپ دوبارہ ہم کو ای میل کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں دین پر میں نے بتا ہے 792 پر یہ ہمارا چینل لگتا ہے جو کیبل ہے تو آپ اپنے مقامی کیبل اوپریٹر سے کہہ سکتے ہیں یہ بھی شکریت ہم کو مل نہیں ہیں عظمت خان صاحبہ کا ای میل بلہ تھا وہ سمجھ نہیں پائے وہ کیا لکھنا چاہتے تھے ان کا کوئی سوال اس میں نہیں تھا تو ان سے بھی گزاریش کے دوبارہ وہ اپنی تفصیلات دکھے بطول نسیم صاحب نے پوچھا ہے ہم سے کہ ہم رابطہ کیسے کریں آپ سے تو ہمارا ای میل آئی ڈی ہی ہمارے رابطے کا ذریعہ ہے اس پر آپ اپنی تفصیلات لکھ سکتی ہیں اب ہم آج کا دوسرا سوال آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کس نے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کوشش کس نے کی تھی یہ آج کا حضرت دوسرا سوال ہے ہمیں آپ کے جوابات کے انتظار رہے گا اور ہمیں ایک مرتبہ پھر بیچت کا آغاز کرتے ہیں مولانا شعیب حسینی صاحب ایک کول آگئی ہے آپ سے بات کرنے سے پہلی جی محمد ساقیب صاحب ہیں ہاں علا سے جی محمد ساقیب صاحب فرمائیے وآلیکم السلام محمد ساقیب صاحب سوال کچھ ہے میں خاص ہے اگر آپ ٹی وی کے آواز کم کر کے اپنا سوال دھوڑا دیں آپ شایدی پینا چاہتے ہیں کوئی خراب نکل آتا ہے شاید جانور بچہ نکل آتا ہے بچہ نکل آتا ہے اس کے اندر ہاں جب کچھ اگر ایسا ہو کہ ہم جائے پرمانت کے اندر جائے پرمانت سے کوئی بچہ انگل آیا اس کے بعد ہم گول کا سوال نکلتے ہیں میں گول سکتیو کر لیے یہ سوال کی جانور سے کوئی بچہ برامد ہو جاتا ہے تو کیا سلسل شرم اعتبار سے تقسیم کرنے میں اور خود بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزاقہ نہیں ہے اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود نہیں کھاتے دوسروں تقسیم کر دیتے ہیں اور خود کراہیت محسوس کرتے ہیں برا محسوس کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں آل کرتا ہے اگر باٹنے کے لیے سے سواب کے لیے سے تقسیم کر رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے قربانی گوش تقسیم کرنا بھی تھی لیکن جو حصہ اپنے لیے رکھنا ہے اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ملانا کچھ جی بالکل یہ متفق ہے ہمارے دونوں جو علماء اکرام ہیں ان کہا ہے کہ اس میں کوئی قواہت بھی نہیں ہے تقسیم بھی کر سکتے ہیں یہ گزائش آپ تمام ان لوگوں سے جو قربانی کرتے ہیں جو ہمارے قانون کے تاب سے جو ہمارے جانور ہیں انہی کی قربانی کرنی چاہیے اور اس میں کسی نام کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ قربانی کا جانور بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم سے سوال کریں اس بات کو ذرا خیال لکھیں کولر اور ہمارے ساتھ موجود جلیل احمد صاحب جلیل احمد صاحب ہوں گے جی جلیل بھائی جلیل بھائی جلیل بھائی جلیل بھائی جی 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 اور مطابق کا فرمانی باجی بہت ہے فرمانی باجی بہت ہے کہ یہ مالک کا ضرور ہے جی لیکن بتایا ہے کہ آپ وہی کو حج کے لیے لاتا ہے بالکل آپ کرنے کے مطابق فرمانی بہت ہے جی بطن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کہیں انہوں نے پڑھا ہے ہمیں تو معلوم نہیں چونکہ ہم نے مضمون پڑھا نہیں ہے یہ سلسلہ ہوتا کہ جو حج کی قربانی ہے وہ الگ ہے اور جو یہاں قربانی جو لازہ کی وہ الگ ہے تو اس میں جو حاجی مہا جاتے ہیں وہ تو قربانی کرتے ہیں حج کی لیکن یہاں بھی ان کی قربانیاں ہوتی تو انہوں نے سوال اٹھایا سوال تو ان کا واجب ہے کہ جو صاحب نصاب میں قربانی نہ کریں کیا اس سلسلے میں دیکھیں جہاں تک میں ان کا سوال سمجھا رہا آپ نے وضعات کی وہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے گھر پر قربانی کراتے ہیں اپنے وطن میں اب اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو اس قربانی کا کیا حکم ہے حج پر جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے اپنے وطن میں تو قربانی جو کراتے ہیں وہ سنت اور سنت محققہ ہے جس کے لئے بھی ممکن ہے وہ قربانی کرائے یہاں تک کہ اگر خود کو پوری قربانی کرا سکتا ہے تو کسی اور کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے یہ سارے مسائل اپنے جگہ ہیں یہاں ہم جو قربانی اپنے وطن میں کراتے ہیں یہ سنت قربانی ہم کو کرانا چاہیے جو حج پر جاتے ہیں تو وہ واجب ہو جاتی ہے اب بحث یہ ہے کہ ہم قربانی اپنے وطن میں کراتے تھے اب ہم حج پر جا رہے ہیں تو ہم تو خود وہاں پر ایز مقلب جب آزم حج ہیں تو یہ سنت والے قربانی یہاں پر اگر آپ نے مضمون پڑھا ہے کہ کسی نے لکھا ہے کہ واجب ہو یہ گھر پر قربانی کرانا تو اسی لئے لکھا ہے مضمون میں آرٹیکل میں کہ یہی انسان وہاں جا کے قربانی کرا رہا ہے تب اس کے لیے یہ قربانی اس کی شکل تبدیل ہو گئی جگہ بدل گئی اور بہتر جگہ پر جو اصل قربانی کے جگہ ہے مینہ ہم اپنے وطن میں قربانی کراتے ہیں وہ مینہ کی قربانی کی یادگار ہے جنابی ابراہیم اور جنابی اسماعیل کی یادگار اس کی تاثیر کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اصل قربانی کی جگہ میدان مینہ ہے تو جب وہ اصل جگہ پر قربانی کرا رہا ہے تو اپنے وطن میں قربانی کرانا ضروری نہیں ہے لیکن ہاں قربت کے لیے اگر نیت سے اگر اس کے گھر والے قربانی کراتے ہیں باقی آزا تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حضاقہ نہیں ہے مولانا نورو دہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں اس سلسلے میں جی کچھ اگر یہ انہوں نے فرمایا شبیب صاحب نے کہ وہی حج جو یہاں پہ عام جو وطن ہے آدمی کا وہاں پہ اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو اس پہ وہ قربانی واجب نہیں ہے سنت ہے تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برخیال سے جو صاحبی نساب ہیں اور جس کے پاس اتنے پیسے ہیں حیثیت ہے جس کے پاس تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرے اور جو ہے یہ میں خیال سے واجب ہے میں خیال سے قربانی کرنا کیونکہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت سے میں پیش کر دیتا کہ مولانا شبیب صاحب اس پر اتفاق کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءترم آیا من وجد ساعتا لئن یضحی فلم یضحی فلا یقربنہ مسلانا تو اتنی بڑی وعید کے بھئی جس کے پاس قوت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے اور وہ سشتی کرے کہ قربانی کریں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا قربانی نہیں کریں گے تو پیسے بچیں گے فلا یقربنہ مسلانا کتنی بڑی وعید ہے کہ ہماری عیدگاہ سے وہ قریب نہ ہو تو میرے خیال میں یہ واجب ہے اچھوہ سی نزاکت یہ ہے نور ادیسا کہ اس میں تعلق وہ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے یہ اکثر سوال اکتا گیا اور مفتی مقرم کے مضمون کا حوالہ دیا تو اس میں ممکن ہے کہ وہ لوگ جو حج پر گئے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو یہاں پر ہیں تو سندت جس مولانا شبیف صاحب بھی کہتے ہیں کہ سندت ہے تو بارالل اس میں کوشش کی گئی آپ کے سوال کا جواب دینے کی اور آپ اپنے جو مقامی کچھ علمائے کرام ہیں جس سیکٹ کو جس مسلح کو فالو کرتے ہیں وہاں بھی ایک بار پوچھ لیجئے اور مفتی مقرم صاحب کا مضمون ہم نے پڑھا نہیں ہے اگر انہوں نے لکھا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی بات پر شک نہیں کیا جا سکتا ان کے نظمون کا آپ نے پڑھا تھا چھتیس گرہ سے زہیر صاحب ہیں ان کی کول لے لیتے ہیں حالیٰ علیکم السلام حالیٰ علیکم السلام حالیٰ علیکم السلام حالیٰ علیکم السلام حب جوہر نے پردام ہوتی ہے اور مصابقہ سے مبارک بات پر لکھے جی آپ کے جواب بلکل درست ہے آپ کو بہت بہت مبارک بات اور زمزم پرفیومرز کی طرف سے آپ بلیک ہارٹ جو ان کا خاص اتر ہے اس کے مستحق ہیں اس کے حق دار ہیں ہم آپ کا نام پتہ آپ کی تفصیلات وہاں تک پہنچائیں گے وہ اپنے طور پر آپ کو یہ گفٹ ہم پر بھیجوانے کا بندوبست کریں گے ہم ایک ایمیل آئی ڈی آپ کو تھوڑے دیں گے کول پہلے ہم لیں گے اس کے بعد ایمیل آئی ڈی بتائیں گے اس میں آپ اپنی تفصیلات نام پتہ اور یہ سوال جس کا آپ نے صحیح جواب دیا ہے وہ حساب فرما دیجئے گا ہم زمزم پرفیومرز تک یہ آپ کی تفصیلات بھیجواتیں گے بہت شکریہ آپ کا عدنان ہے آزمگر سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں مالکم السلام جی جی وہ کچھ کام کی باتیں ہو رہی گی اس لیے بزی تھا جی بتائی آپ بلکل درست ہے آپ کا جواب بھی عدنان صاحب آپ کو بھی مبارک بات اور چونکہ آپ آپ دونوں کی کول لگ بھگ ایک ہی وقت میں آئی ہیں اور ہم نے پہلے کول پہلے زہیر صاحب کی کول رسیب کی تھی آپ کی کول بھی آپ کا جواب درست ہے آپ بھی اپنا نام پتہ ٹیلی فون نمبر شہر کا پنپورڈ نمبر ہمارے ای میل آئی ڈی پر میں آپ کو ابھی کچھ ہی لمحوں میں یہ میرا آئی ڈی آپ تک کنگ دارا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی فون نمبر اس پر تفصیلات بھیجوا دیئے سہارا عالمی ایڈریٹانجی میںڈ ڈالٹ کم ایسے ایچے آر اے سہارا اے اے ایل ای ایم ای آلمی ایڈ جی میںڈ ڈالٹ کم اس پر اپنی تفصیلات بھیجوا دیئے سوال بھی لک دیجئے گا اور تعریف بھی لک دیجئے گا ایک اور بریک کا وقت ہے ہمارے دونوں مہمار ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا جن ریاستوں میں جلد ہونے ہیں اسمبلی انتخابات وہاں کیا ہیں سرکاری کامکاج کے حالات اور کیا ہیں اپوزیشن کے انجامات سرکار سے کتنے مطمئن ہیں ریاست کے عبان کتنے والے ہوئے دھوئے اور کتنے رہے ناکار دہری دھریانہ مہاراشت جھارکھن اور جنہوں کشمیر سرکاروں کی کامیابی اور ناکامی کا کمت بھی بورکار کسوٹی پر سرکار جلد شہور آئے روزنا مرات سہارا اور عالمی سہارا پر لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وقف عباد سفر حجم ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ایک کال ہم سے وابستہ ہے اس کو ہم پہلے لے لیتے ہیں جی شگفتہ ہے شاید مدر پردیش سے جی اسلام علیکم ملک السلام شگفتہ صاحبہ حجرات کو بھی اسلام علیکم جی میرا پورا سواہ سن رہنا آپ ہے نا آپ کا پروبان اتنا شہر آتی ہے ہماری علم اتنا اضافہ ہوتا ہے اسم بڑی معجب کے ساتھ یہ کہتی ہماری علم جس علم پھٹور کرنے پر عجب جانے کے علاوہ انعام دیسنے میں زیادہ دھان دیتے آئے سن لوگ بہی بہلو سوالوں کے جواب دینے میں لگ کوتے ہیں اور آپ کے سوال کی ساتھی آپ ہیں کہتے ہیں کہ بڑھ نہ رکھیں کیا مسلمانوں کیلئے ابھی پر محبت نہیں آیا ہے کہ ان 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 حاصل کے عمد کی تربہ ہیں ہماری محبت کوئی دنیا میں کیسا ہماری رہا یہ عمد جوان کیلئے بلکل آپ کے بات درست ہے لیکن یہ بھی محبت کیلئے ہوتا ہے اس لئے محبت رہے آپ رابطہ رہے سلسلہ رہے تو جو لوگ سوال میں دلچسپی لے رہے تو کم از کم وہ اس بان شغفتہ صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے درست اپنی جگہ لیکن ہم بھی اپنے ناظرین کا خیال لگتے ہیں اور ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ پروگرام دیکھا کریں دیکھتے ہی ہوں گے روشن جہاں ہے لکنہ ان سے بات کر لیتے ہیں جی روشن صاحب بتائیے جلیک وسلام جی بہت شکریہ آپ کا روشن صاحب کچھ اور نہیں جی جی وہ جواب اس کا آ گیا ہے اور آپ ایسا کی جی اگر آپ تک کوئی سوال انام کا حقد نہیں خرار پایا ہے اور ہم نے کمی آپ سے تفصیل نہیں لی ہے آپ سے بہت سے لوگوں سے تفصیلات طلب کی ہیں جو سوال آئیشہ بتائیے اپنے علماء کرام سیم درخواست کی تیسر سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کا ہمارا تیسر سوال ہے خانے کعبہ پر حملے کیلئے کس نے چاہی کیتی ہے بہت آسان سوال ہے کچھ لوگ کو یہ بھی شکوہ رہتا ہے بہت آسان سوال آپ کرتے ہیں ہمارا مقصد ناظرین کو جوڑنا ہے اور معلومات میں اضافہ کرنا ہے خانے کعبہ پر حملے کیلئے کس نے چاہی کیتی ہے ہمارا آج کا تیسر سوال ہے اس کا جواب ہمیں دیجئے ہماری ٹیلی فون نمبر پر ہم مولانا شبیف صاحب سے پھر بات کا مہین سے جوڑتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا تھا اس سوال تک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جو فریعی اختلافات اس میں پڑنا بھی نہیں چاہیے تو اس سلسلے میں آپ کچھ اپنی وضاحت بہت اچھا کہ آپ میں جمعہ کے بیور میں یہ بات ارس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب مسائل شریع مسائل حج کی اہمیت یا خانہ کعبہ کی فضیعت وغیرہ تو ہم نے مشترک طور بیان کرتے ہیں یہ پروگرام جو ہوتا ہے نا یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس میں مشاء اللہ مختلف فرقوں سے تارویوں پر ہوالے ایک پریفارم بریٹ کر کے پوزیٹو میں گفتو کرتے ہیں تو ہم نے جب شریع مسئلہ کوئی آتا ہے تو بیان کرنے کو اس لئے مولانا کی طرف وجود کرتے ہیں کہ اگر فقہی اعتبار سے چار پانچ فقہ ہیں اس میں نظریاتی اختلاف کچھ ہو تو دوسرا عالم ہے اس فقہ کے اور مسئلہ کے لحاظ سے وضعات کرسکے لہذا ہم خود بھی رجوع کراتے ہیں اب رہی بات اس لئے جو قربانی والی بات تھی وہاں پر میں نے یہی اعز کیا کہ چونکہ فقہی طور پر تھوڑے سے اختلاف ہو سکتے ہیں لہذا جو فقہ جعفل کے لحاظ سے جو ایک نظریہ ہے تو بیان کیا گیا اس کو واضح کیا گیا اور ساتھ میں مولانا نے مولانا کا شکوزار ہوں ہاں آپ رہی بات اہمیت کی ابھی ہمارے خار علمی گفتگو کی بات کر رہی تھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو تحقیق کے رہنے گفتگو بھی پسند کرتے ہوں گے تو ان کو دونوں طرح کی گفتگو لے کے چلنا ہے ہمارے محترم منتظمین کو تو ایک علمی بحث میں بھی چھڑنا چاہتا ہوں دو منٹ کا وقت لوں گا آپ کا مولانا صاحب کا بھی کہ کبھی کبھی حکم جو ہوتا ہے مولانا وہ ارشادی طور پر ہوتا ہے حکم جو ہے مولا بھی نہیں ہوتا یعنی عمر یعنی وجوب کی شکل میں نہیں ہوتا ہے رہنمائی کے شکل میں ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام کیجئے اسی طریقے کی خدیث میں نے بھی پہلے پیش گیتی پروغام کے شروع میں ہی کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اندر حج کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی استعدادات رکھنے کے بعد بھی حج پر نہ جائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کی موت مجوسی کی یہودی کی موت ہے یہ حج کی امپورٹنس اور اہمیت کو سمجھا رہا ہے لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی مان کے چلتے ہیں تمام فوقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ حج پر جانے کے سلسل مولا اگر بغیر حج کی کسی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کے سارے قانون لابو ہوتے ہیں مسلمان قبرستان اس کو دفن کہا جاتا ہے اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کر دیتے اس کا مولانا نے بھی ذکر کیا میں ان کا شکز آدم جی ایک کولر ہیں منظر اللہ ہم سب ہاولا سے ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے جی منظر صاحب السلام علیکم میرے پاہل یہ ہے کہ کسی ملکان کے نام سے حقیقہ نہیں ہوا ہے کہ آپ اس کے نام سے قروعانی جائے ہیں جی یہ بھی حقیقہ بہت سے بہت زیادہ آتا ہے آپ سے بہت زیادہ جی مولانا سوائے سنلیا ہوگا آپ جی ہاں آپ پروردگار علم آپ کی اہلیہ کو شرک اعجاز کو انشاءاللہ شفاہ دے اور آپ دونے لوگ وہ دونوں مردہ فرمائے عقل کا اگر نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کرنے میں کوئی حرجنی قربانی جائز ہے باقی اس سلسلے میں مولانا محصوف اپنا نظرے بران کریں گے اس کا عقیقہ نہ ہوا تو اقربانی کرے گا اس میں خود ہی اقیقہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور قربانی کرنا ایک الگ چیز ہے اگر کسی نے اقیقہ نہیں کیا اور وہ صاحب حیثیت ہو چکا ہے تو اس کا اقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اقیقہ الگ چیز ہے اور قربانی الگ چیز ہے اس کی قربانی درست ہوگی ہے جی وہ تو والدین کا مصلتہ اقیقہ نہیں کر پائے تو بارال خود تو اقیقہ نہیں کرتا آدھنی حاجی انبار صاحب شاہ جہانپور سے ان سے بات کر لیتے ہیں جی میرا جواب ہے ابراہا جی آپ کا جواب درست ہے حاجی انواز صاحب آپ کو بہت بہت مبارک بات کیا آپ نے سوال کا صحیح جواب دیا خانہ کعبہ پر ابراہا میں ہی چڑھائی کی تھی آپ کو اپنی تفصیلات بھیجوانی ہے جو ہم زمزم پرفیومرز تک جو یہ انام یا گفٹ ہیم پر آپ تک پہنچاتے ہیں انہی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے ہم صرف تفصیلات وہاں تک پہنچاتے ہیں ہمیں ایمیل آئی ڈی آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ایمیل آئی ڈی نوٹ کر لیجئے سہارا عالمی ایڈریٹ آف جی میل ڈاٹ کار اس پر اپنی تفصیلات آپ ارسال فرما دیں اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں جو کچھ ہم سے کہنا چاہتے ہیں جو اپنے انعامات کی تفصیل یا سوالات اور جوابات کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس ایمیل آئی ڈی پر ہم کو اپنے تمام اس تفصیلات بھی جوا سکتے ہیں ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ایک سسنہ یہ ہے کہ جب حج سے واپس آتے ہیں جس طرح ہم نے آغاز کی ادھا بات چیت کر جب حج پر جائے تو کیا فکری طور پر اس کی تیاری ہونے چاہیے کیا ذہن میں ہو عالمی نے کہتا ہے جب حج سے واپس آتے ہیں حاجی تو پھر وہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہا گئے تھے کیوں گئے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد کیا تقاضی ہیں کہ خاجی پر بہت اہم سوال آپ نے کیا اس کی طرف حالانکہ شروع میں اشارہ مولانا محصوف بھی ذرا سکر چکے ہیں دوسرے سوال کے جواب میں میں آپ خمد بیرز کرنا چاہوں گا جہاں ایک طرف یہ حدیث ہے روایات اس طرح کی کہ جب کوئی حج سے پلٹ کر کے آئے تو تم اس کے استقبال کے لے جاؤ اس کے دعوت کرو اس کا احترام کرو یہ ساری چیزیں ہمارے کتابوں میں اسلامی منابی ملتی ہیں کہ حاجی کو محترم شمار کیا گیا ہے خان خدا کی زہرت کر کے آرہا ہے اہم فریضہ آدھا کر کے آرہا ہے تو اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں گا اگر ہم حج کر کے آئے ہیں تو ہماری بھی کوئی رسپانسویٹی ہے یا نہیں ہے ہمارا بھی کوئی فریضہ ہے نہیں ہمیں وہ کس وجہ سے رتبہ اور مقام ملا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں سامنے والوں کے نظر میں ہماری کیفیت بدل گئی ہے ہماری حیثیت بدل گئی ہے وہ ہمیں احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ ہم سے ملنے آ رہا ہے ہم سے معانقہ کر رہا ہے ہمارا استقبال کر رہا ہے ہمارے دعوت کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو صرف اسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کا سفر کیا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے وجود میں کچھ تبدیلی آنے چاہیے ہمارے ناظرین معاف کریں گے کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کی برازاری طرح نہیں کہہ رہا ہوں مگر شریع طور پر گفتگ ہو رہی لہٰذا ارسکر رہا ہوں اگر یہاں سے گئے تھے اور چہرے کا رنگ کچھ اور تھا اور واپس آئے اور پھر وہی پہلے جیسا رنگ واقعی رہا اور اس میں تبدیلی نہیں آئی نورانیت ظاہری طور پر حاجی کے چہرے پر نہیں آئی یا خدا نہ خواستہ ہماری کوئی بہن تھی یہاں سے جب گئی تھی تو بے حجاب رہتی تھی یہاں پر اللہ نے پیسہ دیا اللہ نے توفیق دیا وہاں چلی گئی واپس آ کر جبھی اسی کیفیت پر ہے جیسے پہلے تھی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی انہوں نے حج کرنے کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں بلکہ ظاہر ہے گروہ کا خیال لگنا ہے نورو عدہ صاحب سے بات کریں اس سے قبل ایک کال ہمارے ساتھ ہیں نیحال احمسان پٹنا سے ان سے پہلے بات کرتے ہیں جی نیحال صاحب ہاں وہ حضور صاحب کے ورادر سے دن پہلے توافیہ ہے اب وہاں نے مرزمہ پر حملہ کیا تھا جی بہت اچھا بہت صحیح جواب دی آپ نے اور آپ نے تفشیلالی بتا دی بہت شکریہ آپ کا احمد ادران سے بات کر لیتے ہیں آزنگر سے اس سے پہلے بھی انہوں نے کال کی تھی جی احمد 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 ٹی وی کے آواز کم کیجئے پہلے ادران صاحب جی 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 بلکل بلکل آپ کا جواب دی جرس تھا آپ کی تفصیلات تو موجود ہیں ہمارے ساتھ اور اس وقت ایک اور وقفہ کر لیتے ہیں فورم حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے عالمی سارا لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لیجئے اپنی صبح کا نورانی آغاز بسم اللہ احمد تلاوت قرآن کا دل کا شنداز اردو ترجمے کے ساتھ کلام الہی شرق اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے روزانہ ایک سی بارے سے آگائی الحمدللہ رب العالمین قرآن کی برکتوں کے خزانے ساتھ میں ہم دونات کے بھی نظرانے مستفا آگئی مستفا آگئی درس قرآن روزانہ صبح ساڑھے چھے بجے صرف عالمی سہارا پر لبئیک اللہ لبئیک لبئیک لا شریک لک لبئیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وقفے کے بعد ایک مطلب پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں سفر حج ختیجہ صاحبہ ہمارے ساتھ فول لائم پر موجود ہیں رضیہ پونے سے ہیں پہلے ختیجہ صاحبہ سے بات کرتے جئے بھروائیے ختیجہ یہ بھروائیے خالی جیسے کیا بھی حاضر ہوگی مجھے 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 تو کچھ لوگ تو اس لیے آت کرتے ہیں ہمارے ساتھ سے دار ہنگر لیا پران ہنگر لیا ہمیں جائیں دو لوگ کیا کہیں گے تو یہ اس پر پہلے ہی دو اس میں نہیں ہوتی ہے مجھے 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 نہیں ہوتا ہے حشیلی تو وہاں سے آنے کے بعد اس عدیلی دنہائی نہیں لیتی ہے بلکل بات کریں گے اس پر رضیہ صاحبہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں رضیہ صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ ہن کو جی والی کو اسلام اچھا رفیہ ماف کیجئے ہم سننی پاتے ہیں رفیہ صاحبہ ہاں آپ کا خوبراہ مجھے دور پر تلاتا ہے اور میں ہر سوال پجاب دینا چاہتا ہوں لیکن پھولنے لگتا ہے اچھا آپ کا تو تفصیلات کئی بار ہم جارے پاس موجود ہیں آپ پریشان نہیں جواب دیجئے آپ جو جو پھولنے پاتے ہوئے کہ بنتا پھولنے لگتا ہے ہم نے کہا ہے زمزم والوں سے کہا ہے کہ کپیا صاحبہ جو ہیں وہ بہت محنت کر رہی ہیں ان کو کچھ نہ کوئی خیال بھی اب 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 جو پھولا ہوگا اس کا تائننگ بتائیں گے ہر سب پورا یہ ہر سب بتائیں گے ہر سب بتائیں گے ہم نیچے دکھائیں گے جو ہمارے نیچے پٹی چلتی ہے اس پر ہم لکھیں گے کہ ہم ہر سب پروگرام پیش کریں گے تو آپ دیکھتی رہیے گا اس کو تو ہم اس کا اعلان کریں گے کس وقت پروگرام دکھائیں گے اس کا بہت شکریہ اس سے اس سے بات کریں گے جو ختیجہ صاحبہ نے بات کی نروح ردہ صاحب سے لیکن آخری سوال جلی سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں حملے کے بعد جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بیت اللہ کی تولیت کس کے پاس تھی اس کے والی کون تھے متولی کون تھے تولیت کس کے پاس تھی خانہ کعبہ کی جب اس پر حملہ ہوا تھا جواب ہم ذرا ساتھ دیر ملیں گے آپ کے ابھی کیونکہ یہ بہت اچھی بات کہی تھی ختیجہ صاحبہ نے بدلتے نہیں ہیں آپ نے بھی جب پروگرام میں گفتگو شروع کی تھی اور حضرت مرانہ نے بھی تو یہی کہاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ صورت پیاد اس کی ہوتی ہے تو انہوں نے باپ سے بھی پوچھا ہے کہ کیا کہنا ہے سلسلہ بات کو آپ کے سوال کا جو جواب ہے جاتا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی سوال کیا ختیجہ صاحبہ نے کہ یہاں پہ جب لوگ جب حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو دوسروں کو دیکھ کر حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کی نیت پہلے ہی خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے یہ سوال ہے کہ حج ہوتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی کمی کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ جو پورا سواب ملنا جو سواب مرتب ہونا ہے وہ سواب مرتب نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی نیت پہلے ہی خراب ہوئی یہ بالکل ایسا ہے یہ جیسا موسائی کے طور پر کوئی آدمی جائے کوئی نماز پڑھنے جا رہے ہیں لوگ اور جو ہے کوئی آدمی کہا اچھا وہ جا رہا ہے چلو میں ابھی جاتا ہوں پیچھے تو اگر وہ نماز پڑھنے کے لئے گا ہے تو کوئی یہ نہیں کہا گا وہ اس کے نماز بھی نہیں نماز تو ہو گئی لیکن کیونکہ نیت اس کی خراب تھی میں نے اس شروع میں حدیث پیش کر دی انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت جسی اس کے کرتا ہے یہ ظاہر بات ہے وہ دیکھ کے جا رہا ہے کسی دوسرے آدمی کو تو وہاں جایا گا اس کا حج ہو جا گا لیکن سواب میں اقیناً کچھ نہ کچھ کمی ہوگی جی کیا آپ کہہ جائیں گے ایسے لوگوں کے لئے آپ کس طرح سمجھیں گے ایسے لوگوں کے لئے سب سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ کی نیت دوسر ہونی چاہیے اگر آپ کی نیتی خراب ہوگئی تو یقیناً ہم بڑے مزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نیت بری نہیں ہے لوگوں کی نیت بری نہیں ہے نیت ہے ہی نہیں نیت ہے ہی نہیں آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں رسل ہوتا ہے وہ سی چیزیں ادا ہو رہی اس میں عبادت بھی شامل ہے روشن ہے لکنو سے ان سے بات کرتے ہیں جی روشن صاحبہ علیکم السلام جی سوال سن رہے ہیں آپ کو دونوں حضرات سن رہے ہیں اسلام جی مجھے سوال سن رہے ہیں آپ کو یہ آج بن جایا ہے یہ حاضروں میں جانے لگتے ہیں تو یہ دانتوں میں سنچنا چلتا ہوں یہ داخل ہے جو ہے جی اچھا بات کریں گے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جانے تیرہ دی میں زیادہ اللہ ہوا اللہ ہوا جو پہی جاتی ہیں وہ پہی جاتی ہیں اور کسی وقتوں میں پہی جاتی ہیں کہیں پہی جاتی ہیں جی اسی پہنگی کے جواب میں لگتا ہے تربیہ سی نوہ جنگی کا جو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا خاص طور سے جو ہمارے معاشرے کی ہمارے بہنیں ہیں اور ماہیں ہیں ان کو اس طرح کوئی توجہ نہیں دلاتا ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے نواز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر آواز آتی ہے تو اس آواز مردم سے آدمی کو خیال ہے لیکن چونکہ ہماری جو ماہیں ہیں بہنیں ہیں ان کو اس کا خیال نہیں آتا کیونکہ اس نے اکیلے نواز پڑھ نہیں ہے ان کو اس کا خیال نہیں آتا تو بہت اچھا سوال کیا ہے بہت خوشی تو سوال یہ ہے کہ بھئی کب سے کب تک شروع ہے تو یہ نوزل حجہ کے فجر سے شروع ہے اور تیرہ تاریخ کے تیرہ دل حجہ کے اثر میں اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ دعا یہ ہے جو پڑھ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد دعوتیں کرتے ہیں لوگ حج پہ جانے سے پہلے اس کو یہ پوچھنے ہیں دعوتیں جو کرتے ہیں لوگ پہ تو اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اس میں کوئی سماجی لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی حج سے پہلے بغیر دعوت کیے ہمارا حجی نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے بلکہ یہ ناجائز ہے اگر کوئی ایسی کر لیتا ہے کہ ہم خوشی میں دار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دار رہے ہیں ہمارے لئے کتنی سعادت بندی کی بات ہے تو اس سعادت بندی میں اور اس خوشی میں اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ایسا یہ شہادت علی صاحب ہیں ہمارے صاحب ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جلدی سے بخت کیوں گے اب کم ہے توراں سعادت بھائی سعادت بھائی فرمائیں بلکل بلکل آپ کا جواب درست ہے آپ کو مبارک بھائی اور آپ کو انعام کاموردار قرار دیتا ہے اپنی تفصیلات آپ بھیجوا دیجئے کہ ہم بلکل جب پروگرام ختم کریں گے اس وقت ای میل آوڈی بتائیں گے کیونکہ وقت کم ہے صرف اس وقت آپ کو مبارک بھائی شکریہ دکھتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سعادت بھائی بہت بہت شکریہ آئی اسی سلطح میں آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں بڑا مسئلہ ہے سوادھی معاملہ ہے لوگ دعوت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو جو دیتے ہیں کچھ لوگ حج سے میں اگر آپ اجاعت دے تو میں دونوں باتوں کو اجاعت کرنا چاہتا ہوں ایک خواہر میں بھی سوال کیا تھا یا آپ درد دل کیا تھا کہ لوگ دوسروں کو دیکھ کر کے جاتے ہیں مولانا نے بھی اچھی وزاعت کی میں یہاں پر ایک بات یارس کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ سامنے والے کے نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے ہمیں آخ حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سامنے والا دیکھ کے جا رہا ہے اور دوسری بات ہے اگر دیکھ کر کے جا رہا ہے کوئی تو نماز کی مصابر اچھی ہے اپنے دیگ مولانا میں کہ دیکھ کر کے جا رہا ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنے سے آپ نہ روک سکتے ہیں نہ اس کی نماز کو غلط کہہ سکتے ہیں آپ نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی انہ والے کی جہاں تک بات ہے بار بار حدیث مولانا میں بیان کی رسول نے فرما جیا ہے کہ العامال بالنیات نیتوں کے اوپر عامال کا انحصار ہے یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اشارت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریاکاری اس کو ہم دکھانے کے لئے ریاکاری کا استعمال کرتے ہیں عوام کو لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ لوگ حاجی کہیں گے لوگ نمازی کہیں گے امان ہم جان دیتا ہے تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ پوردگار عالم کے طرف سے یہ پیغام پہنچا تھا حضور تک کہ بتا دو ان لوگوں کو جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیتیں ہیں قرآن میں لیت کی کچھ حدیث و قدسی ہیں جو فرشتوں کے ذریعے نبیتہ پہنچتے تھیں کہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ریاکاری کے لئے عوال انجام دیتے ہیں تو یہ ان سے کہہ دو کہ پھر جس کو دکھانے کے لئے تنیمہ انجام دیا ہے اور اس کا آج اور بدلہ بھی اسی سے توقع رکھو اور امید رکھو کہ وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا اور دوسری بات بہت مختصر سے دواب کا وقت ہے بس آمد دعوتوں کا سلسلہ ہاں دعوت کی جانتک بات ہے حج کے سلسلے میں ولیمہ پھر یہاں بات آتی ہے کہ آپ اپنے لوکل اور ریزیڈنٹ آلم سے وزار طلب کیجئے گا بہتر رہتا ہے لیکن جہاں تک کلی طور پر دعوت کرنے کی بات ہے دعوت بھی عدد دکھا دے کے لیے ہے تو صحیح نہیں ہے لیکن حج کے ولیمے کے طور پر پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے روایت میں بعد میں کرنا بہتر ہے کہ اگر جب حج کر کے آئے تو انسان ولیمہ کرتا ہے قربانی کراتا ہے اور اس کے بعد ولیمہ کرتا ہے ممینک دعوت دیتا ہے حج کے خوشی میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کمہ زیادہ نہیں ہے جی تو ممکن ہے کہ کچھ اور سوالات ہمارے ساتھ موجود ہو کولر ہو لیکن ہم مجبور ہیں بخصے پروگرام ہی ختم کرنا چاہتے ہیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں مورانا نروحدہ صاحب آپ کے مورانا شبیح حسین صاحب آپ کی بچاریت کیتا ہے اور آپ نے بہت ہی مفید گفتگو کی ای میل آئی ڈی آپ کو بتا دیتے ہیں جانے سے پہلے ہمارے ای میل آئی ڈی نوٹ کرلیں سہار عالمی ایڈریوٹ افچی میل نوٹ کو مویش آداد کو اجازت دیجئے لیکن آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا آدھ آپ